سبسکرائب کیجئے اردو فرال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں نیٹرس ویڈیوز کیجئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ساکر بباسی ہے اور آپ اردو فرال چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو اور یہ واقعہ عمران خان کے بہترین فیصلہ ساز ہونے کی علامت ہے 1987 میں پاکستان کے کرکٹیم انڈیا کا دورہ کر رہی تھی عمران خان، وسیم اکرم اور سلیم جعفر جیسے فانس بولرز کی موجودگی کی وجہ سے بارتی بوٹ نے مردہ وکٹس تیار کی تاکہ اس کے بیٹسوینوں کو دشواری نہ ہو پونچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے چار ٹیسٹ میچز اسی طرح ڈرا ہوئے کہ دہائی دن پہلے ایک ٹیم بیٹرنگ کر دی اور باقی کے دہائی دن دوسری ٹیم بے جان وکٹ کی وجہ سے ایک ٹیم کو دو مرتبہ آؤٹ کرنا ناممکن تھا فرنز آخری ٹیسٹ بینگلور میں تھا اور بارت نے چالاکی کرتے ہوئے بینگلور کی وکٹ کو سپینرز کے لیے مددگار بنا دیا اس وقت انڈیا کے پاس روی شاستری اور منندر سنگھ جیسے لیفٹ آم سپینرز تھے اور اس کا خیال تھا کہ وہ ٹرننگ ٹریک پیک پاکستان کو قابو کر لے گا دوسری طرف پاکستان کے پاس صرف توصیف احمد نامی آف سپینر ہی ٹیم میں شامل تھا بینگلور ٹیسٹ تھے تین دن قبل کپتان عمران خان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی اس نے فوری طور پر اپنے ٹیم کے ایک کھلاڑی غالباً وہ موسم کمال تھے ان کو کہا کہ وہ انفیٹ ہو جائیں اور پھر انگامی طور پر پاکستان سے اس کا متبادل منگوایا جائے اور پھر ایسا ہی ہوا آئی سی سی نے پاکستان کو متبادل کھلاڑی منگوانے کی اجازت دے دی اور عمران خان نے کرکٹ بورٹ سے کہا کہ وہ اقبال قاسم نامی لیفٹ آم سپینر کو بینگلور بیجوانے کا بندبست کریں اس وقت اقبال قاسم نے اپنا آخری میچ غالباً دو سال قبل کھیلا تھا اور وہ تقریبہ ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہا تھا ایک آوٹ آف ٹیکٹس کھلاڑی کو مشکل ترین میچ کے لیے کال کرنے پر کرکٹ بورٹس میٹ میڈیا نے عمران خان کو سخت تنقیق کا نشانہ بنایا لیکن عمران خان زد پر ہڑا رہا مجبورن سیلیکٹرز کو اس کی بات مان کر اقبال قاسم کو ہنگامی طور پر بینگلور بیجوانا پڑا ٹیسٹ میٹ شروع ہونے سے ایک دن قبل شام کو اقبال قاسم ہوتل پانچا وہاں سے سیدھا گراؤن میں آیا اور عمران خان سے مراتات کی عمران خان نے اقبال قاسم سے کہا کہ اس کے پاس دو گھنٹے ہیں اپنی لائن او لیند کی پریکٹس کر لے اور ڈینر کے بعد مکمل آرام کر کے کل ٹیسٹ میٹ کہنے کی تیاری کرے اگلے دن ٹیسٹ شروع ہوا تو پاکستان نے بیٹنگ کی اور پہلے انڈنگز میں ایک سو سولہ رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی توقع کے این مطابق منندر سنگھ نے ساتھ کھلاڑی آؤٹ کیے اور بارتی عوام خوشی سے فاغل ہو گئی انڈیا کی باری آئی تو پاکستان نے اسے ایک سو پینتالیس پر آؤٹ کر دیا تو سیف احمد اور اقبال قاسم نے پانچ پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا فرنس پاکستان نے دوسری ننگز میں دو سو ننچاس رنز بنائے اور یوں انڈیا کو دو سو بیس رنز کا آسان ٹارگٹ دے دیا انڈیا اپنی دوسری ننگز میں دو سو چار رنز پر آؤٹ ہو گیا اور یوں پاکستان نے یہ میچ سولہ رنز سے جیت کر سیریز اپنے نام کر لی دوسری ننگز میں اقبال قاسم اور توسیف نے چار چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور مجبوئی طور پر میچ میں نو نو وکٹیں حاصل کی یہ اقبال قاسم کی اپنے کیریئر کی بہترین پرفارمس تھی فرنس بیت کے اختیام پر سنیل گواسکر کا جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے اپنی شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے یہ میچ پرفارمس کے بنیاد پر نہیں بلکہ کفتان عمران خان کی قوت ایک فیصلہ کے بنیاد پر جیتا ہے اور دونوں ٹیموں کے درمیان بنیادی فرق عمران خان کی فیصلہ سازی کیا ہی بنا فرنس فیصلہ سازی عمران خان کی چند ایک مضبوط ترین خوبیوں میں سے ایک ہے انشاءاللہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے امید کرتا ہوں فرنس آپ کو یہ واقعہ اور یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ